سینئر انکر پرسن فریہ ادریس صاحبہ محارے صاحب موجود ہے فریہ صاحبہ آپ نے دیکھا یہ بل اب قانون بن گیا ہے اور اب یہ محارے صاحب کور دلچاسہ موجود تھے ان کے جانب سے ایک آگیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب الیکشن ایکٹ میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے تھی اب آپ صورتیال کو کس طرف جاتا دیکھ رہی ہیں ہوا تو وہی ہے کہ جو ایکسپیکٹیس تھا اس نے کوئی بات چھپائی نہیں تھی گرمن نے آپ کو یاد ہوگا آرزم نزیدار صاحب محطت بار یہ بات کہے چکے تھے کہ اس حوالے سے قانون سازی کرنے جا رہے ہیں جو حکومتی عرقین ہیں وہ بھی ایک ہی بات بار بار کر رہے ہیں کہ قانون سازی ان کا استحقاق ہے اور وہ اپنا استحقاق استعمال کر رہے ہیں لیکن جتنے بھی قانون دانوں سے ہم نے پوشا ہے اس حوالے سے بھی ان پٹیکلر اور بیسے بھی جنرلی دیگر قوانین کے حوالے سے تو ہمیں بار بار ایک ہی بار بتائی جاتی ہے کہ ریٹروسپیکٹ میں کوئی بھی قانون لاغو نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا آزمہ بخائی صاحبہ جو انفرمیشن منسٹر ہیں پنجاب کی اور لیگل بیگراؤنڈ رکھتی ہیں انہوں نے بھی ایک قانون کے حوالے سے کچھ مہینے پہلے یہی بات فرمائی تھی کہ ریٹروسپیکٹ میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا باقی یہاں پر ایک تو لیگل لکونہ ہے دوسرا اس کی سیاسی امپلیکیشن ہے اب یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایک اعادہ ہے ایک ارادہ ہے کہ جو ریزرڈ سیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہیں دینی ہیں اب اس پر ٹیکنیکیلٹی کی بات کر رہی ہے حکومت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کانسل کا جو محصہ ہے کیونکہ وہ ایزا پارٹی الیکشن میں اس نے حصہ ہی نہیں لیا تو ان کا حق ہی نہیں بنتا ان سیٹس کے اوپر جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح ہے جس میں مجورٹی نے یہ رولنگ دی ہے کہ یہ سیٹسے پی ٹی آئی کو دی جائیں اب اس قانون سعادی سے نہ صرف یہ کہ اس فیصلے کا راستہ روک جائے گا لیکن ساتھی ساتھ ایک داریکٹ کانفرنٹیشن ہے پارلمان اور جیدشری کی جہاں پر پارلمان یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم قانون کی تشریق کریں اور سپریم کورٹ ہی کہہ سکتی ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم قانون کی تشریق کریں تو یہ آپ کو اداریہ فیس ٹو فیس نظر آ رہے ہیں اب جو آپ دیکھیں نا کہ اس کی شکے ہیں اس میں یہ ایک کرنا ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرارنامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا سی ریز کی ریڈ لائن ہے تو اس کو فالو کیا جائے جو پارٹی کی مقصود مشستوں کی خیدر جس پارٹی نے نہیں تھی اور ان دس کیس یہ دیریکٹنی سنی اتحاد کی بات ہو رہی ہے لیکن جنرلی بھی قانون یہی تھا کہ جس سے مقصود مشستوں کی پیرس نہ دی ہو اس کو مقصود مشستیں دی نہیں جا سکتی یہ جو دونوں ترمین ہیں اپیرنٹی تو قانون میں پہلے سے موجود ہے لیکن جس طریقے سے ان کو ابھی ری امپلیمنٹ کروایا گیا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اب ایک دیریکٹ کانفرنٹیشن میں جانا ہے حکومت میں اب اس میں دو مسئلے اور ہیں ایک طریقے کہ سپریم کورٹ خود آپ کو نظر آیا ہے واضح طور پر ایک ڈیویزن یہ ڈیویزن آتا بندیال صاحب کی زمانے میں شروع ہوئی تھی لیکن یہ اس طریقے سے سامنے نہیں آئی تھی جس قدر یہ انپورشنٹلی چیز جسٹس قاضی پرائز عیسیٰ کے سرمانے میں نظر آئی ہے اور ہر کیس میں اب بہت سارے متعدد کیسز ہو گئے ہیں یہ ہم اوزیویشن دے سکتے ہیں کہ چاہے اپنا انٹرنل الیکشن کرانے کا معاملہ ہو چاہے پارٹی سیمبل کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو اتفاق یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حکومت الیکشن کمیشن اور چیز جسٹس مور اور لیس ایک طرف نظر آتے ہیں اور کچھ حصہ ہے سپریم کورٹ کا جو ان کے ساتھ ہوتا ہے اور مجورٹی حصہ جو ہوتا ہے وہ دوسری طرف نظر آیا ہے تو اب اس ڈیویزن کو ہم اپزر کر سکتے ہیں واضح طور پر اور یہ ڈیویزن آگے بھی چلے گی یہ ایک الیکشن پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہے اور قانون سازی کے حوالے سے اور خاص طور پر جوڈشتی میں ترمین کے حوالے سے پی ٹی آئی کا موقع یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ چیز جسٹس لمبا عرصہ تک یہاں پر رہیں پراجمان اس لیے یہ تمام معاملہ ہو رہا ہے لیکن اب اس میں ایک اور جو مستہ دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بیچہ سیٹ سی میرے خاصے غالباً فورٹی پلاس ہیں وہ تو پی ٹی آئی کو مل چکی ہیں جس میں فارم جمع کرا دیے گئے تھے جس کی بیسز پر دس ریزر فیسز تو ان کو مل جائیں آپوزیشنر اکین کا احتجاج اور بل کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی فام اسمبلی نے الیکشن ایک ترمیم بل منظور کر لیا آپوزیشن کی تمام ترمیم مسترد کر دی گئی آپوزیشنر اکین کا احتجاج بل کے خلاف نعرے بازی کی گئی ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی گئیں نہیں سکتے قانون سازے ملک کے لیے ہونی چاہیے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے نہیں وزیر قانون آزم رضی طار نے کہا کہ ایک آئین کے روح کے این مطابق ہے کمیٹی سے منظور کر چکی ہے تو آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ قوم اسمبلی نے الیکشن ایک ترمیم بل منظور کر لیا ہے اور آپوزیشن کی تمام ترمیم کو مسترد کر دیا گیا ہے آپوزیشنر اکین کا احتجاج بل کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی ایجنڈے کی کاپیاں پھار دی گئیں علی محمد خان کا کہنا ہے کہ بل سیاسی مقاصد کے لیے لائے گیا جبکہ آج کسی قانون کے تحت مجھے جادات مل رہی ہے تو کل اے قانون سے جائز حق چھین نہیں سکتے قوم اسمبلی نے الیکشن ایک ترمیم بل منظور کر لیا ہے آپوزیشن کی تمام ترمیمی ترامیم کو مسترد کر دیا گیا اور آپوزیشنر کان کے احتجاج بل کے خلاف نعرہ بازی کی گئی ہے اور ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی گئی ہیں علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ بل سیاسی مقاصد کے لیے لائے گیا ہے آج کسی قانون کے تحت اگر مجھے جائدات مل رہی ہے تو کل نئے قانون سے جائز حق چھین نہیں سکتے قانون سازی ملک کے لیے ہونی چاہیے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے نہیں جبکہ وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ اکٹائن کی روک کے این مطابق ہے کمیٹی اسے منظور کر چکی ہے تو آپ کو بتائیں کہ سپیکر ریا سعادی کی زیر صدارت قوم اسمبلی کا اجلاس ابھی جاری ہے اور قوم اسمبلی نے الیکشن ایک ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے اور جبکہ علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس قانون سازی کے خلاف عدالت میں جائیں گے ابی فاکی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ قانون سازی کرنا اس موزز ایوان کے اختیار ہے اور قانون سازی آئین کے روک کے این مطابق کی گئی ہے اور آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ اکیاسی ارکان نے حلف دیا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے ارکان ہیں اور جبکہ دوسری جانب اپوزیشن کی جانب سے سخت احتجاج کیا گیا ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی گئی علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ اس قانون سازی کے خلاف عدالت میں جائے جائے گا جبکہ آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ قانون سازی کرنا اس معزیز ایوان کے اختیار ہے اور قانون سازی آئین کے روک کے این مطابق کی گئی ہے تو آقبت آئین کے قوم اسمبلی کے جلاس پیکر ریا سادی کی زیرستدارت جاری ہے اور قوم اسمبلی نے الیکشن ایک ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے اپوزیشن کی جانب سے تمام ترامی مسترد کر دی گئی ہے جنڈے کی کوپیاں پھار دی گئی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا بل کے خلاف نارہ بازی کی گئی اور علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قانون سازی ملک کے لیے ہونی چاہیے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے نہیں سینئر انکر پرسن فریہ دریس صاحبہ مہارے صاحبہ موجود ہے فریہ صاحبہ آپ نے دیکھا یہ بل اب قانون بن گیا ہے اور اب یہ مہارے صاحب کور دلچاسہ موجود تھے ان کے جانب سے ایک کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب الیکشن ایک میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے تھی اب آپ صورتیال کو کسر جاتا دیکھ رہی ہیں ہوا تو وہی ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ تھا اس میں کوئی بات چھپائی نہیں تھی گرمن نے آپ کو یاد ہوگا عظم نظری طایر صاحب موفد بار یہ بات کہے چکے تھے کہ اس حوالے سے قانون سازی کرنے جارے ہیں جو حکومتی عرقین ہیں وہ بھی ایک ہی بات بار بار کر رہے ہیں کہ قانون سازی ان کا استحقاق ہے اور وہ جتنے بھی قانون دانوں سے ہم نے پوچھا ہے اس حوالے سے بھی ان پٹیکلر اور بیسے بھی جنرلی دیگر قوانین کے حوالے سے تو ہمیں بار بار ایک ہی بار بتائی جاتی ہے کہ ریٹرسپیکٹ میں کوئی بھی قانون لاغو نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا عظم بخائی صاحبہ جو انفرمیشن منسٹر ہیں پنجاب کی اور لیگل بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں